جو مارننگ ڈیسٹورنز دلتستان کی ایک رہانی کوئن سے شادی کر لیتے ہیں جن کا نام گیال خاتون ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ لڈاک کا نیبرنگ کنٹری میں پاکستان رہ چکا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لڈاک میں اس کی پوپلارٹی کیسے گین ہوتی ہے بلتستان جو ہے ہمارا بلکل بارڈرین ایریا ہے تو وہاں پہ اس کی پوپلارٹی ہونے کی وجہ سے یہ لڈاک تک پہنچ جاتا ہے اور جب ہمارے کنگ جو تھے لڈاک کی جمگیاں نام گیا جب وہ شادی کر لیتے ہیں گے خاتون جو ایک بلتستان کی پرنسز رہ چکی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں ہمارے لڈاک میں پولو گیم سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ہسٹارٹین سے ہمیں ہی پتا چلتا ہے کہ شوشت میں ہر سال نوروز کے دن اس کو کھیلا جاتا ہے اس گیم کو پولو کو کھیلا جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ لڈاک میں ایک گیم جو ہے یہ صرف رچ لوگ صرف امیر لوگ نہیں کھیلتے ہیں بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں جو ہے وہاں پہ اس کے لئے ایک گراؤنڈ جس کو شنگارن کہا جاتا ہے وہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے جہاں پہ لوگ اس کو بہت انٹرسٹنگ کے ساتھ اور انتھیوسیازم کے ساتھ کھیلتے ہیں دراس اور شوشت میں بھی بہت سارے لوگ اس کو بلکل کاریچ کے ساتھ اور انٹرسٹ کے ساتھ پولو گیم کو کھیلتے ہیں پھر ہم یہاں سے پڑھیں گے آج ٹھیک ہے لیٹس پروسیڈ سنگین امگیل دا کینگ اف لداخ لید دا فرسٹ رویل پولو گراؤنڈ ان دا مرسے گارڈن بلو لہ اندہ سیونتین سینچری جو دوسرے کینگ ایک تھے ٹھیک ہے سنگین امگیل انہوں نے کیا کیا تھا پہلا رویل پولو گراؤنڈ جو کہا پہ کنسٹرکٹ کیا تھا مرسے گارڈن جو کہا ہے لہ سے تھوڑا لہ کے پاس ہی ہے ٹھیک ہے نا لہ سے آگے جا کے تھوڑا مرسے گارڈن بلکے وہ کب انہوں نے بنایا تھا سیونتین سینچری میں جو ہے یہ بولو گراؤنڈ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا کینگ سنگین امگیل نے دا پریزن پولو گراؤنڈ ان لہ is the center is in the center of the city جو بلکہ جو پریزن پولو گراؤنڈ لہ میں ہے وہ کہاں پہ ہے پورے سیٹی کے جو ہے سینٹر ایریا وہی پہ جو ہے پولو گراؤنڈ پریزنڈ ہے ابھی لداخ میں جو پولو ہے یہ نہ کی صرف ایک کھیل کے طور پر کھیلا جاتا ہے بلکہ اس کو اپنے کلچر کا جو ہے ایک حصہ مان کے ٹھیک ہے نا ہم نے کلچر ہریٹیج مان کے جو ہے لوگ اس کو بلکل انتوسیازم اور انٹریسٹ کے ساتھ بلکل کاریچ کے ساتھ جو ہے کھیلنا پسند کرتے ہیں اس گیم کو جب کھیلا جاتا ہے تو جگہ جگہ سے لوگ جو ہے بلکل بیڈ ہوتی ہے لوگوں کی بہت سارے لوگ جو ہے آتے ہیں بہت شوق سے جو ہے اس گیم کو دیکھنے آتے ہیں بہت شوق سے جگہ جگہ سے لوگ جو ہے بہت بیڈ کے ساتھ جو ہے دیکھنے آتے ہیں اس گیم کو Ladakh Polo Fast and Furious is a test of human endurance skills and heart strength to play continuously unlike modern polo the matches are played in the late afternoon Ladakh میں جو polo game ہے یہ ایک بہت ہی fast or furious ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی speed بہت ہی strength کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ اور کیا کیا مانا جاتا ہے کہ یہ ایک human کا ایک انسان کا ہے it is considered as a test of human endurance یعنی endurance کا مطلب ہوتا ہے برداش ہم میں کتنی resistance ہے وہ دیکھنے کے لئے اور ہمارے ہونر دیکھنے کے لئے skills کا مطلب ہونر and heart strength اور ہمیں جو ہے گوڑا چلانے کی ہمیں heart riding کے بارے میں جو ہے کتنی knowledge ہے وہ چلانے میں ہم کتنے زیادہ powerful ہیں to play continuously کیونکہ اس گیم کو جو ہے یہ تھوڑے لمبے دیر کے لئے کھیلا جاتا ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے ہوتی ہے ہمیں بہت زیادہ strength اور power چاہیے ہوتا ہے unlike modern polo نا کی جو ہے نئے ابھی modern polo کی طرح the matches are played اور جو میچ ہے یہ زیادہ تر جو ہے after noon late after noon یعنی دوپہر کے بعد جو ہے اکثر کھیلا جاتا ہے لیڈاق polo differs from the current international format in player count as well as in duration تو لیڈاق کا جو polo game ہے یہ ہمارے international polo سے جو ہے differ ہوتا ہے کس لحاظ سے کس معنی سے جو ہے on the basis of the players اور ہمارا duration جو ہوتا ہے ان دونوں کے basis پہ جو ہے لیڈاق جو ہے ڈیفر کرتا ہے مختلف ہے ہمارے international format سے ٹھیک ہے نا here each team consist of six players and the game lasts for an hour with ten minute break ٹھیک ہے کتنے players ہوتے ہیں چھے players ہوتے ہیں چھے کھلاڑی ہوتے ہیں اور جو game ہے وہ ایک گھنٹے تک رہتا ہے اور دس منٹ کا بیچ میں break ہوتا ہے لیڈاق polo has two rounds of twenty minutes each with few restraints and rough riding reminiscent of the pongo halls men کیا ہوتا ہے دو rounds کا ہوتا ہے each of twenty minutes ٹھیک ہے جس میں جو ہے بالکل جو ہے full strength اور بالکل جو ہے players جو ہے اچھے سے کھیلتے ہیں to remember of the mongol horsemen کیا یاد دلاتے ہیں جو ہمارے پرانے mongol horsemen جو ہے ان کا جو ہے یاد دلاتے ہوئے یہ بالکل power اور بالکل strength کے ساتھ جو ہے کھیلتے ہیں unlike the system of chukar's short period of six to eight minutes into which the match is divided and the change of mount here the game is played until either of the team scores nine goals نہ کی جو ہے chukar short period جو ہوتا ہے اس میں کتنے minutes کا ہوتا ہے six to eight minutes کا ہوتا ہے جس میں جو match ہوتا ہے وہ divide ہوتا ہے کیا ہو کیا ہو کیا ہے with the change of mount یعنی change of side ٹھیک ہے نا side کے basis پہ یہ change ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے لداخ میں جو ہے ہر ایک team جب تک score nine نہیں کرتا ہے تب تک جو ہے game جو ہے continue رہتا ہے the most unfamiliar feature is after a goal when is when after a goal when both the ends change automatically یہاں جو ہے لداخ کا جو ہے تھوڑا باقی ان سے کیا unfamiliar feature ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہر ایک goal کے بعد جو ہے change ہوتے ہیں کیا side side is جو ہے change ہوتے رہتے ہیں automatically جب ایک goal ہوتا ہے تو اس team کے player یہ والا side لیتے ہیں اور وائسی ورسا ٹھیک ہے نا automatically change ہوتا ہے جب ہم ایک goal کر لیتے ہیں the scorer gets the privilege to patch up the ball اور کس کو اب موقع ملتا ہے ball throw کرنے کا the scorer ٹھیک ہے نا جو scorer ہوتا ہے جو اس کو point ملا ہے وہی جو ہے اس کو chance ملتا ہے to patch the ball he goes at a full gallop with the ball and the stick until midway point اور وہ جو ہے جو scorer جنہوں نے point کر لیا ہوتا ہے ان کو chance ملتا ہے to patch the ball اور وہ کیا کرتے ہیں بالکل ہی fast and furious کے ساتھ ball کو hit کرتے ہیں stick کے ساتھ کہاں تک جو ہے وہ midway point تک جو ہے ان کو privilege ملتا ہے اس کے بعد وہ جو ہے ball throw کرتے ہیں کہاں کی طرف shoot کرتے ہیں goal کی طرف ٹھیک ہے نا and then throws up the ball and shoots towards the goal with a clean straight and perfectly controlled shot بالکل ہی اچھا ہے بالکل ہی clean perfect shot کے ساتھ جو ہے وہ ball کو stick کے ساتھ hit کرتے ہیں no polo match in Ladakh is complete without its musical accompaniment of surna and daman کال Ladakh میں کبھی بھی جب polo game music play نہ ہو اس میں جو ہے instruments Ladakh کی surna اور daman جو کہتے ہیں ان کو جو ہے بالکل use کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے ایک ملتب تب ہی جا کے جب یہ background sound میں جو ہے musical instruments جو ہے بجا رہے ہوتے ہیں تب ہی جو ہے polo game جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چلو ہاں یار Ladakh میں جو کیا چل رہا بھی polo game جو ہے start ہو رہا ہے due to the presence of the musical instruments surna and daman at the start and finish of play and to celebrate every goal special polo music is struck اگر جو ہے جو ہے play match شروع ہوگا یا جیسے ختم ہوگا یا اگر کوئی goal اگر ہم فیسی side نے جو ہے players نے اگر goal goal جو ہے hit کیا تو کیا ہوتا ہے تب جو ہے الگ قسم کا ایک music جو ہے بچنے لگتا ہے ٹھیک ہے sorry it is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of a goal اور یہ کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہی جو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو music ہے وہ differ کرتا ہے vary کرتا ہے کس کی حساب سے goals کی حساب سے جو goals increase ہو رہے ہیں اگر goals suppose جو teams ہیں ان کی goals بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ speed جو ہے music کا بھی وہ ساتھ ساتھ play کرنے ہونے لگتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھنے لگتا ہے according to the goals پھر ہے exhibition and tournament matches have been held regularly since the 1970s to revive and institutionalize the game ہم دیکھتے ہیں بہت سارے exhibitions اور tournaments جو ہے لاداق میں جو ہے آج تک جو ہے بلکل ان کے establishment ہوتی آرہی ہے اور یہ game جو ہے 1970s سے لے کے اب تک جو ہے بلکل شوک کے ساتھ بلکل جو ہے اس کو اچھے سے کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو ہے ابھی کیا ہے لاداق میں ہر سال جو فیسٹیول ہوتا ہے اس کا جو ہے ایک امپورٹن یعنی ایک انٹیگرل یعنی that cannot be separated مطلب اس کو ایک بلکل ہی importance دیا جا رہا ہے لاداق میں جتنے بھی فیسٹیول سال میں جو کنسیڈر کر کے اس گیم کو جو ہے ہر سال لاداق میں کھیلا جاتا ہے تو یہ تھا آپ لوگوں کا پولو دا تو یہ تھا آپ لوگ کا یہ چیپٹر پولو دا کینگ آف گیمز ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھو پڑھا سب سے پہلے اس کی جو ہے ہم نے انٹرڈکٹری پارٹ پڑھا پھر ہم نے نمبر اف پلیئرز اس میں ڈیوریشن اس کا ڈیوریشن ڈیوریشن اس کا ڈیوریشن پھر ہم نے پڑھا کہ اس میں جو ہے پلیئرز بلکل فاسٹ اور فیوریس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور میوزک جو ہے اس کی جو انسٹرومنٹ سرنا ان ڈیوریشن یہ بھی بلکل اس میں پلیئ کیا جاتا ہے بیگراؤنڈ میں اور اس کا میوزکل انسٹرومنٹ یہ بھی اپنا سپیڈ بڑھاتے ہیں پھر ہر سال ایکزیبیشن اور ٹارنمنٹ ہوتے آرہے ہیں 1970 سے لے کے اب تک اس گیم کو اچھا سٹینڈر دیا جا رہا ہے اور لڈاک ہر سال اینور فیسٹل سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس میں یہ ایک ایمپورٹن پارڈ کنسیڈر کر کے پولو کو کھیلا جاتا ہے تو ایمپورٹن یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہو اس کے گلاؤسوریز پہ چیپٹر کو اچھے سپڑھ لینا ٹھیک ہے بات میں live classes میں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں گے پھر سے question answers اس کے میں آپ لوگ کو پروائیٹ کروں گی ٹھیک ہے پھر لکھ کے تو یہ چیپٹر دیکھ لینا کہیں کوئی confusion ہو تو you can let me know i i will try to solve your problems تو اتنا کر لو ٹھیک ہے اوکی چھیک کیر خدا حافظ